السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این اینڈون میں ہوں ابراہیم پیرزادہ میں ہوں سادیا سرور ہیڈلائنز آپ میں جانے بولٹن میں حبارہ ساتھ دیں گے حمزہ شفیق بھی بولٹن کا پقائدہ آغاز کرتے ہیں سپریم کورٹ نے الیکشن ٹیبینل کی تشکیل سے مطالق لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے پیسلے موطل کر دیئے عدالت نے الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ کو مشاورت کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن آئندہ سماع سے قبل آپس میں مشاورت کریں حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس دونوں آئینی اہددار ہے مشاورت سے دونوں یہ تنازح حل کر سکتے ہیں مشاورت تک سپریم کورٹ میں اپیل زرے التوا رہے گی کہ اس کی سماعات کے آغاز میں تحریک انصاف کے وکیل نیاز اللہ نیازی نے بینچ پر اعتراض کیا چیف جسٹس نے اعتراض مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ جب پوچھا گیا تھا تب تو کسی نے اعتراض نہیں کیا چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لاجب بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹربیونلز کی تشکیل سے متعلق فیصلے پر الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعات کی وکیل نیاز اللہ نیازی نے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ پر اعتراض آئید کر دیا چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت تو بہت سکینڈلائز کیا جا چکا ہے اب بہت ہو چکا کیوں نہ نیاز اللہ نیازی کا کیس ڈسپلینری ایکشن کے لیے پاکستان بارک کو بھیجیں نیاز اللہ نیازی نے کہا جو شخص جیل میں ہے اس کا بھی اعتراض ہے میں اپنے موکل کے کہنے پر اعتراض کر رہا ہوں چیف جسٹس نے کہا کہ جس شخص کا ذکر کر رہے ہیں وہ جیل سے ویڈیو لنک پر پیش ہو چکا ہے اور انہوں نے بینچ پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا چیف جسٹس سے کہا کہ بینچ پر اعتراض اٹھا کر ہیڈ لائنز بنوانا چاہتے ہیں ہمیں معلوم ہے آپ کی ایک سیاسی جماعت سے وابستگی ہے عدلیہ کی تزہیق کا سلسلہ بند کریں ایسا نہیں ہو سکتا جو موں میں آئے کہہ دیں سپریم کورٹ کو سکینڈلائز کرنے والے وکیل کا لائسنس موتل کریں گے عدالت نے بینچ پر نیاز اللہ نیازی کا اعتراض مسترد کر کے آج کی سماعت کا فیصلہ سنا دیا عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ٹربیونل کی تشکیل سے متعلق لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے موتل کیے جاتے ہیں عدالت نے الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کی ہدایت کر دی عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حلف کے فوری بعد الیکشن کمیشن اور چیف جسس لاہور ہائی کورٹ مشاورت کریں مشاورت تک سپریم کورٹ میں اپیل زیرے التوا رہے گی شنگائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کی اختتام پر وزیراعظم شہباز شریف سمیز روکن ممالک سربراہا نے اجلاس کے علامی پر دستاقت کیے وزیراعظم کی اقوامی متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوترے سے ملاقات بھی ہوئی اسی پر مسید بات کریں گے اورنگ زیب کاکر سے جی اورنگ سے بتائے گا ملاقات کے حوال عجید شنگائی تعاون تنظیم کے سوال اجلاس کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ کے جنرل انتونیو گوترے سے ملاقات جبکہ وزیراعظم شہباز شریف کی ترکیہ کے ترکیہ دوان عزبائی جان کے صدر تاجکستان کے صدر کے رستان کے صدر ٹھیک ہے اورنگ سے بہت شکریہ توہین مذہب کے واقعات بڑھے ہیں اور موقع ہاتھوں قتل و غارت گری کے واقعات بھی تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں اس صورتحال میں حکومات اور علماء کو مل کر لاحے عمل بنانا ہوگا وزیراعظم شہباز مریم نواز کی اتحاد بین المسلمین کانفرنس میں گفتگو کہا چوڑاکو کہلیں لیکن توہین مذہب کا الزامت لگائیں ایسے ہاتھوں سے دل دکھتا ہے اور زیادتی کا شکار بچے کے حق میں بات کی تو مجھ پر پتوے لگ گئے نواز شریف اور ایسن اقبال جیسے اسلام پسند لوگوں پر توہین کا الزام لگا کر گولیاں تک چلائی گئی گلی محلے میں عدالتیں لگائیں گے تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہ پائے گا اس بات کا تیعون کیے بغیر کہ کس نے کیا کیا ہے اگر موب آ کر یا کوئی گروہ آ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا نہ آپ بچیں گے نہ میں بچوں گی نہ کوئی اور بچے گا تو جب 2017-18 میں سیاسی سکور کو سیٹل کرنے کیلئے جب ہمیں نشانہ بنایا گیا تو اس کے لئے ہم نے گولیاں بھی کھائیں اور باتیں بھی سنی الزامات کا سامنا بھی کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا تو یہ بڑی میرے لئے باعث سے تکلیف تھی کوئی چور کہ دے ڈاکو کہ دے اس چیز کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف اس چیز کی ہوتی ریلیکشن کی مہم چلا رہی تھی جس طرح سے چند افراد کی جانب سے اور ایک سیاسی جماعت جس نے ان کو استعمال کیا یا وہ خود استعمال ہوئے جس طرح سے ان الزامات کا سامنا مجھے کرنا پڑا میرے لئے ایک بہت تکلیف تھی عمل تھا کچھ بھی ہو ہمیں جو قانون ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اپنی عدالت گلی اور محلوں میں لگانے کی سزائیں سادر کرنے کی فتوے سادر کرنے کی ہمیں یہ اجازت قطر نہیں دینی چاہیے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ تھر کا کوئلہ ملک کی تقدیر بت لے گا تھر سے دو ملین ٹن کوئلہ نکالا گیا سندھ میں صحت کے سولیات بہتر ہونے سے بچوں کی امواد میں کمی آئی ہے اس عشتہ سال ہم نے چار نئی یونیورسٹیز قائم کی کراچی سیف سٹی پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا گیا ہے کے فور اور پانی کے دیگر منصوبوں پر بھی کام جاری ہے ہمیں سومرو کی ایرپورٹیں کیے سندھ کے لیے کیا 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 ہو رہا ہے اور کیا کرنا ہے یہی بتانے کے لیے ویجن سندھ کے نام سے وزیر آلہ نے سندھ اسمبلی ایڈیٹوریم میں بیٹھک سجائی بڑی اسکرین پر شرکہ کو بریفنگ دی بتایا تھر میں کوئلے کے زخائر ملک کی تقدیر بدل دیں گے دوہزار انیس سے چھ سو ساٹھ میگا وارڈ بجلی نیشنل گریڈ کو فرہام کر رہے ہیں پاکستان کی زمین کا سب سے ڈیپس پوائنٹ ہے وہ وہاں پہ ہم کوئلے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کراچی کے لیے سڑکیں کے فور ہب کینال ٹرانسپورٹ سالڈ وی سمیت دیگر منصوبے بھی گنوائے بتایا سیف سٹی پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا گیا ہے سیف سٹی کا ہم نے کانٹریکٹ مارچ پر سائن کر لیا تھا اور اس پر کام شروع ہو گیا ہے چار ارب روپے ہم اس کے لیے دے چکے ہیں وزیر اعلیٰ نے سہت کے شعبے میں بھی کارہ ہائے نمائیہ بتائے کہا گزشتہ مالی برس دس لاکھ سے زائد بچوں کو ایمرجنسی سہولیات فرہام کی انہوں نے جنا اسپتال کی توسیع اور علاج سے متعلق بھی آگاہ کیا یہ دنیا کے دس ٹاپ سینٹرز میں ہے اور واحد جگہ ہے جہاں فری سائیبر نائیف اور ٹومو تھیرپی بلکہ ادھر آپ جائیں تو کہیں دی اونڈی پلیس ان دی یونیورس جہاں پہ یہ فری ہوتا ہے مراد علی شاہ نے کچھے میں ڈاکووں کے خلاف آپریشن بین ازیر ہاریکارڈ سیلاب متاثرین کی بحالی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور عالمی اداروں کی معاملت سے جاری منصوبوں پر بھی روشنی ڈالی حمید سمرو جی این این کراچی پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر آمیر مغل کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا آمیر مغل کو ڈی سی آفیس کے باہر سے گرفتار کیا گیا پی ٹی آفیس کے وقیل آسیبے کی جانب سے تصدیق بھی کر دی گئی آمیر مغل چھے جلائے کو ترنول جلسے کے انتظامات کے حوالے سے ڈی سی سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور اس سے قبل مئی میں بھی آمیر مغل کو گرفتار کیا گیا تھا آپ کو بتائیں کہ آمیر مغل چھے جلائے کو ترنول جلسے کے انتظامات کے حوالے سے ڈی سی سے ملاقات کے لیے گئے تھے اسے قبل مائی میں بھی آمیر مغل کو گرفتار کیا گیا تھا بجلی سارفین کے لیے بوری خبر ہے بجلی کے بنیادی ٹیریف میں پانچ روپے بہتر پیسے یونٹ کا اضافہ اور گھریلو سارفین پر دو سو سے ہزار روپے تک فکس چارجز لاغو کر دیئے گئے ہر سلیب سے ایک یونٹ بھی اوپر بجلی کے استعمال پر تمام یونٹ پر نیا ریٹ لاغو ہوگا بجلی کے بنیادی ٹیریف میں اضافہ فکس چارجز بھی لاغو پیسے فی یونٹ اضافہ کیا ہے بجلی کے گھریلو سارفین کے لیے کم از کم نرخ تیس روپے تیتر پیسے فی یونٹ ہوں گے بجلی کے سارفین کے لیے جاری کردہ نئے سلیب کے مطابق سو یونٹ تک بجلی کا ریٹ تیس روپے تیتر پیسے دو سو یونٹ کا ریٹ پچیس روپے تریپن پیسے تین سو یونٹ کا ریٹ انتیس روپے چوتر پیسے چار سو یونٹ کا ریٹ بتیس روپے اٹھانمے پیسے پانچ سو یونٹ کا ریٹ چونتیس روپے ستائیس پیسے چھ سو یونٹ کا ریٹ پینتیس روپے چونسٹ پیسے اور سات سو یونٹ کا ریٹ اکتالیس روپے انتر پیسے ہوگا کمرشل سارفین کے لیے بجلی کے نئے نرخ اکتالیس روپے فی یونٹ سنتی سارفین کے لیے بجلی کے نئے نرخ تیس روپے فی یونٹ ذری سارفین کے لیے بجلی کے نئے نرخ بائیسو روپے پچاسی پیسے فی یونٹ تک مقرر کیے گئے ہیں نیپرا نے بجلی کے سارفین کے لیے فکس چارجز بھی آئید کر دیئے فکس چارجز سارفین کے بنیادی ٹیرف میں شامل ہوں گے گرلو سارفین پر مہانہ دو سو تہ ہزار روپے تک فکس چارجز آئید کیے جائیں گے کمرشل سارفین پر مقررہ چارجز میں تین سو فیصد اور سنتی استعمال پر تین سو پچپن فیصد تک اضافہ کیا گیا ہے تو بری خبر یہ ہے کہ بجلی کے نئے نرخ جولائے دوزار چوبیس سے لاگو ہوں گے پاور ڈوئیہ نے علامیہ جاری کر دیا علامیہ کے مطابق بجلی کے نئے ٹیرف سے زیادہ تر لوگوں کے مہانہ بل پر تھوڑا سا اثر ڈالیں گے بجلی کے بلز میں کم سے کم اضافے کے لیے حکومت چار سو چالیس عرب کی سبسیڈی دے گی ایک کروڑ اٹسٹھ لاک یا اٹھاون فیصد غریب گریولو سارفین کے لیے اضافہ دو فیصد سے کم ہوگا امیر بیالیس فیصد سارفین کے لیے اوسطن نو فیصد اضافہ ہوگا جنوری دوزار پچیس تک تمام سارفین کے لیے بجلی کے نرخ جون دوزار چوبیس کے مقابلے اوسطن تین فیصد کم ہونے کی توقع ہے خیبر پکتنخواہ حکومت نے سرکاری خرچے پر ورکشاپ سمینار اور بیرون ملک تربیت میں شرکت پر پابندی آئید کر دی ہے حکومت نے نئے مالی سال کے لیے نظم و ضبط کے اصول جاری کر دیئے اصول کیا ہے بتا رہے ہیں پشاور سے سیف شرانی خیبر پکتنخواہ حکومت کا اچھا اقدام سرکاری خرچے پر ورکشاپ سمینار اور بیرون ملک تربیت میں شرکت پر پابندی ہوگی محکم خزانہ نے مالیاتی نظم و ضبط سے متعلق تمام محکموں اور اداروں کو مراصلہ بھیج دیا نئی پابندی میں صوبائی حکومت نے نئے مالی سال کے لیے نظم و ضبط کے حصول بھی جاری کر دیئے اصول کے مطابق صوبائی حکومت کے خرچے پر بیرون ملک علاج کرنے پر بھی پابندی ہوگی مالیاتی نظم و ضبط کے لیے واضح کردے رہنماں اصول کی منظوری خیبر پکتنخواہ کا بینہ نے دی ہیں مراصلے میں کہا گیا ہے کہ اسامیوں کی تقلیق میں وزیرالہ خیبر پکتنخواہ کیس ٹو کیس کی بنیاد پر پابندی میں نرمی کر سکتے ہیں سہیب شیرانی جی این این پشاور آگے پر تو آپ کو بتائیں کہ جوسٹس میاگل حسن اور انگزیب کے جانب سے سپیم کورٹ کو خط لکھنے کی تعدیب سامنے آگئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے خط لکھنے کی ٹویٹ کو جھوٹ قرار دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے علام یہ جاری کر دیا گیا ہے اضریس آباسی منزید ڈیٹیلز دیں گے اضریس آباسی بتائے گا جی بلکہ دیکھیں کہ جسٹس میاغل اطن اور اکزیب کی جانب سے سپریم کورٹ کو خط لکھنے کے حوالے سے سامباد ہائی کورٹ کی تدیل کی گئی ہے سامباد ہائی کورٹ نے خط لکھنے کی ٹویٹ کو جوٹ ہے وہ کرانے گیا ہے سامباد ہائی کورٹ کی جانب سے جوہاں وہ بضابتا طور پر اعلام یہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جس اکاؤنٹ سے جسٹس میاغل اطن اور اکزیب شم ان سے لیت جو خبر دی گئی تھی کہ ان کی جانب سے کوئی سپریم پورٹ کو خط لکھا گیا ہے وہ بے بنیاد ہے اور وہ غلط اور جود پر مبنی ہے اس لیے اس پر یقین نہ کیا جائے جس پر پروپر علامیات جاری کرتی ہیں جی بہت شکریہ